رجحان میں نہری پانی کی ادم فراہمی کے خلاف کسانوں نے پورا من احتجاج کیا کسانوں نے کہا زیر زمین پانی کروا ہونے کے باعث پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہم نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ جرنل نیو سکندر مزاری سے جی سکندر آگاہ کیجئے گا موجود ہو رجحان کے نوائی علاقہ مٹوا پر جہاں پہ کسان نہری پانی کی ادم فراہمی پر سرپ ہے احتجاج ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا کہنے ہیں جی جی سر نیری پانی جو ہے وہ بالکل ایک عرصے سے بند ہے مکمل بند ہے تو یہاں پہ جو طلاب بنائے ہوئے تھے جانوروں کے لیے وہ بھی خوشک ہو گئے ہیں اور آپ یقین کریں میری بات کا کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول جانے کے لیے اتنا پانی ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ہم نہلا سکیں ان کا مو دو سکیں ہماری میتوں کو گسل دینے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے مساجد میں وہ کے لیے پانی نہیں ہے اتنا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم جہاں اس وقت آپ کھڑے ہیں یہ دریائے سندھ سے صرف دس کلو میٹر فاصلے پہ آئے یہ دس کلو میٹر کے فاصلے پہ ہیں ہم دریائے سندھ سے ہماری زمینوں کا سینہ چیرتے ہوئے سندھ جو ہے دریائے سندھ وہ نیچے جا کر علاقوں کو سہراب کرتا ہے پیچھے علاقے آباد ہیں اور ہم جو ہیں دریائے کے کنار علاوارسوں کی طرح ہمیں پیاسا رکھا گیا ہے تو ہم جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نہر کی جو ہے نا وہ کھدائی پر توجہ دی جائے پانی چوری اور سائز موگے یہ جھٹے بغیرہ جو لگے ہوئے ہیں جس نے بھی لگائے ہوئے ہیں وہ چاہے میں بھی ہوں کوئی بھی ہے عام ہے خاص ہے جو کچھ بھی ہے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں ان کے خلاف ایکشن لے کر پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے جائے تاکہ ہم زندگی کی طرف لوٹ سکیں ہم سے ہماری زندگی چھینی جا چکی ہے ہم جانوروں سے بتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے سنیا ان کے والا حکم سے اپیل ہے کہ ہمیں پانی فراہم کرنے کے لیے جلد سے جلد کوشش کی جائیں اور ہم معاشی بدحالی سے بچ سکیں تاکہ ہم زندگی